وہیں سڈو بی ایس یو پی کولونی سے غائب ہوئی آٹھ سال کی نبالک بچی کا شب ملنے سے سنسنی پیل گئی بچی کا شب سڈو سیکٹر آٹھ کے کھولے میدان میں ملا ہے بتاتے ہیں کہ لاپتہ بچی کی تلاش میں پچیس سے ایک پولیس ادھیکاری کرمچاری کو ٹیم لگی ہوئی تھی ماملہ بدہانسوار تھانا علاقے کا ہے بچی کی ماں نے کٹنیپی کی آشنگ کا جتائی تھی دراصل یہ ماملہ رائپور بدہانسوار شیطر کا ہے جہاں پر سادہ زمر کی شام سے گھر سے باہر کھیل رہی بچی اچانک سے غائب ہو گئی اس سہارت میں بچی کا شم بلا ہے اس کے بعد ترہ ترہ کی آشنگ کا سامنے آ رہی ہیں علاقے پولیس سبھی پوسٹ مارٹر ریپورٹ آنے کے بعد ہی کچھ کہہ پانی کی بات کہہ رہی ہے پر جنہوں نے بتایا ہے کہ بچی شام چھے بجے گھر کے سامنے ہی کھیل رہی تھی پھر اس کے بعد اچانک غائب ہوئی بچی کی لاش سات دن بعد ضرب ملی ہے ابھی تک جو ہے ناوالی کی جو باڈی ملی ہے ابھی ورطمان میں رات میں اسمیل آنے کی بات جو اپنے کو سوچنا ملی اس پر سے اپنے یہاں پر آئے ہیں اس سے پہلے جو ہے اس کے لیے آس پاس کا جو جنگلی ایریا تھا وہ در سرچن کرائی گئی تھی اور اس کے پریجنوں سے پوستاش آس پاس کے لوگوں سے ہی پوستاش کی گئی تھی اس کے بعد کچھ تقنیقی ڈیٹیلز بھی کھنگا لے گئے تھے اس طرح کروہی کی گئی تھی راکھو دادے کے رائے پور سلاپتہ یہ بچی سات دن بعد ملی ہے لیکن بچی نہیں اس کی لاش ملی بچی کی اس کا شب ملا ہے سات دن پہلے گھر سے باہر کھیل رہی تھی تب ہی اچانک سا قائب ہو گئی بچی کا کٹنے اپ ہو گیا اور اس کے بعد بچی کا شریر ملا ہے برچ اور اب اس کی لیے جانچ کے لیے پوست مارٹم کیا کیا ہے حالانکہ پولیس سالو پوست مارٹم ریپورٹ آنے کا انتظار کر رہی ہے اس کے بعد موت کی وجہ ہے اور کم موت ہوئی یہ تمام چیزیں جانکاری ہاں پولیس کو مل پائیں گی تب ہی پولیس اس پورے معاملے میں کچھ کہا پائیں گی بچی کی مانک سفیدکار کا ذکر ضرور کیا ہے اس پورے معاملے کو لے کر ادھر جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں پردیپ پردیپ کیا پورا معاملہ ہے پریجنوں نے کس پر شک ظاہر کیا ہے یا پھر کون پولیس جس پر اس کی سوئی آکے ٹکی ہو کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی انجان ہے یا گھر کا ہی ہے کیا کچھ اب تک اس پورے کیس میں خلاصہ ہوا ہے جی ڈیپر جی آپ کو بتا دیں کہ رازدانی رائپور کے بی ایس ایو پی ہاؤسنگ ورڈ کالونی سے سات دنوں پہلے ناوالی کے بچی لاپتہ ہوئی تھی جس کے بعد پریجنوں نے تھانے میں سکایت درج کرائی تھی اور تھانے میں سکایت درج کرانے کے ایک دن بعد ہی پولیس نے ایکسن لیا اور پولیس نے بچی کی جانچ میں دھڑ گئی تھی سات دنوں تک پولیس نے بچی کی جانچ کی جانچ میں دھڑی گئی جانچ کے بعد بچی کی منگلوار کی دیر رات کو بچی کا سب ملا بتا دیں کہ پولیس پولیس نے اس کے ماں باپ سے پوچھناچ کی کیونکہ اس کے ماں بھی الگ رہتی تھی اور پاپا بھی اس کا الگ رہتا تھا دونوں الگ الگ کالونی میں رہتی تھی کل پولیس نے چار گھنٹے قریب اس کے باپ سے پوچھناچ کی اور اس کے بعد آتھ پاپ کے پریجنوں سے بھی پولیس لگتار جانچ مطلب بات چیت اور جانچ کر رہی ہے پولیس نے ایک ایس پی پریسانت اگروال کے نطرت میں ایک اسپیسل ٹیم بھی اس معاملے کے لیے بٹھت کی گئی اس میں ایس پی اور ڈی ایس پی اس پر کے ادھکاری جانچ کر رہے ہیں معاملے کی جانکاری کے لیے شکریہ آپ کا پتیب اور یہ تھا بارے سبوٹی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر جانکاری جو ٹائی جا رہی ہے اس کے پتا سے بھی پوستاج کی جا رہی ہے کہیں کوئی رنجش تو نہیں ہے کسی اپنے کا ہاتھ تو نہیں ہے حالکہ پوستمارٹ کو ریپورٹ آنے کے بعد ہی ایک اس پورے معاملے پر صحیح سے جانچ کرے گی اور اس کے بعد ہی تاتے کچھ ساتھ دینے کا پراس نہیں ہے موسیقی